اسلام علیکم ویڈیو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کھیلیں گے یورو ٹریک سیمولیٹر ٹو ابھی آپ کے سامنے یہ میری پروفائل کا سٹیٹس نظر آ رہا ہوگا آپ کو ابھی یہ جو ریسنٹ بیلنس آپ دیکھ سکتے ہو میرا تین ہزار تیرہ سی پاؤنڈ ہے تو کیونکہ ابھی میں نے اتنا کھیلی نہیں ہے یہ گیم اس وجہ سے ابھی اتنے پیسے بنائی نہیں ہے تو اس میں ابھی میرا اسی وجہ سے کوئی اپنا پرسنل ٹریک بھی نہیں ہے تو ٹریک دینے کے لیے ہمیں کتنے پیسے چاہیے ابھی ٹریک ڈیلر کے پاس جا کر دیکھتے ہیں کہ کتنے کا ٹریک ملتا ہے یہ تین ٹریک ہیں مرسیڈیز بینس وولو اور سکینیا کے ٹریک ہیں تو مرسیڈیز بینس کا میں نے ایک ٹریک دیکھا تھا جو مجھے بہت پسند آیا تھا تو اس ڈیلر کو وزٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریک کتنے کا دیر ہے آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں میں یہ دیکھیں سب سے لو کو سوالا ٹریک ہے مرسیڈیز کا اور یہ مانگ رہا ہے ڈیلر اس کے ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو پانچ پاؤنڈ تو جو میرا فیورٹ ٹریک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھیں جیسے جیسے آگے میں کروں ٹریک کے ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں یہ والا ٹریک جو ہے وہ میرا فیورٹ ہے یہ والا ٹریک میرا فیورٹ ہے اس کی اماؤنٹ ہے ایک لاکھ نوے ہزار اٹھ سو پنتالیس پاؤنڈ تو میری وش تو یہی ہے کہ میں اسی کو پرچیز کروں لیکن ابھی اتنی حیثیت نہیں ہے اس گیم میں کہ اس کو میں پرچیز کر سکوں اس کے لیے مجھے پیسے بنانے پڑیں گے اور ایک اور اپشن بھی ہے ہمارے پاس بینک کا بینک سے لون بھی لے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں دس ہزار پاؤنڈ پر دو سن نوے ہمیں ڈیلی پے کرنے پڑیں گے بینک کو پچاس ہزار پاؤنڈ پر ہمیں چودہ سو چھالیس پاؤنڈ پے کرنے پڑیں گے ڈیلی بیسز کے حساب سے میکسیم ہم ایک لاکھ پاؤنڈ ہی لے سکتے ہیں جس پر ہمیں دو ہزار آٹھ سو اٹھاسی پاؤنڈ ڈیلی بیسز پر بینک کو پے کرنے پڑیں گے تو یہ والا کام ابھی ہم اتنے تو پے نہیں کر سکتے ڈیلی بیسز پر تو فلحال ابھی ہم چلیں گے جوب کی طرف جوب مارکیٹ میں دیکھتے ہیں ہمارے لئے کون کونسی جوب آویلیبل ہیں اور کتنی پیمٹ ہم بنا سکتے ہیں جوب سے یہ دیکھیں سب سے ٹاپ پر ایک جوب اور اس کا ڈسٹنس یہاں سے یوکے کے اندر دور کی طرف ہے اس کا ڈسٹنس اور دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس سیم ہی ہے ڈسٹنس اس کا بھی جو کہ ہمیں فیفٹی فور آورز چھ منٹ کے اندر اندر ہمیں ڈرائیف کرنا ہے اور یارہ ہزار دو سو اکتیس ڈسٹنس بہت زیادہ ہے اتنا ڈرائیف کرتے کرتے بہت ٹائم لگ جے گا تو ہم تھوڑے لوگر کوسٹ کی طرف آتے ہیں اب دیکھیں ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز کے ڈیفرنٹ آفرز ہیں جوب کی سات ہزار پچیس پاؤنڈ پر ایک کمپنی آفر کر رہی ہے اور اس کا ہے لنڈن سے ریمز ریمز فرانس کا ایک شہر ہے تو یوکے ٹو فرانس یہ اتنا اس کا ڈسٹنس ہے سوری اور اس پر ہمیں ملنے والے ہیں سات ہزار پچیس پاؤنڈ تو آئی تنک تو ان کے پاس کون سا ٹرک ہیں یہ ہاں پر مینشن ہے تو مجھے معلوم نہیں کون سا ٹرک دیں گے ہمیں سکینیا کا ٹرک مل جائے تو زیادہ اچھا ہے چلو خیر اسی کو ہم ٹیک جوب کرتے ہیں اکی تو یار گیم کے اندر ان ہو چکے ہیں ہم اکی یہ والا ٹرک ہے ڈی اے ایف دیکھیں سامنے لوگو لگا ہوا ہے فرانس کا دیکھیں یہ دیکھیں ڈی اے ایف کٹ رہا ہے سکینیا کا مل جاتا تو اچھا تھا کیونکہ اس کے کنٹرول اچھے ہوتے ہیں تو اوکی نوٹ بیڈ ابھی چلا کر ہی پتا چلے گا اور کمپنی کا نام دیکھیں پوس پوس پیٹ کمپنی تو یہ لوڈر جو ہے ہمیں ڈلیور کرنا ہے اور ٹائم پر ڈلیور کریں گے تو ہی پیپنڈ ملے گی اگر لیٹ ہو گئے تو پیمنٹ ہماری ساری کینسل ہو جائے گی جو اس میں ڈیمیج کا ہوگا ایکسپینس وہ سارا ہمیں پی کرنا پڑے گا اور اگر اس میں جو فیول کا خرچ ہے وہ کمپنی کا ہوگا تو چلو بسم اللہ کرتے ہیں اور ڈرائیو کرتے ہیں تاکہ ہم خیریت سے ہونے ہیں نا رونگ تو ہی جا رہا یہ تو رسطہ بند ہے کھانا سے ٹرن کرنا تھا اب بیک سائید سے ٹرن کرنا ہے قید قید ا deconst شاید . ا� Billy قید ắng اندر سے مڑ جائے گا اچھلی میری اڑلتی ہے میں نے رونڈ ٹرن کر دیا تھا اوکے یہاں سے سیدھا جانا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے وہ سامنے روڈ ہے روڈ سے اوپر آنا ہے اس کے بعد لیفٹ مڑنا ہے وہاں سے ٹرک کو بہت اتیار سے چلانا پڑتا ہے کیونکہ اگر ڈیمیج ہو گیا تو سارے ایکسپنس جو ہے ہمارے پر آئے گا اور کمپنی وہ پیسے کھاٹ لے گی ٹرک آ رہے ہیں اس کو جانا دیتے ہیں اس نے روک لیا ہے جو سامنے جا رہا ہے اس کینیا کٹ رکھے چل اور بھی ٹرائف کرتے ہیں بھی ٹرک آئے گا یار میں روڈ پہ آگیا ہوں گیا شیٹ ٹرک آئے گا روگ سائٹور میں ٹرک لے جائے میرا بھی دماغ خراب ہوا ہے ابھی چلو آگے سے ٹرن کر لیتے ہیں اچھا اس میں جتنے بھی ٹرک ہیں نا جتنے کمپنیس کے بھی ٹرک ہیں ہاں ٹرک کے اپنے فنکشن ہیں ڈیفرنٹ فنکشن ہیں یہاں سے یو ٹرن نہیں ہے ٹھیک ہی سیدھا روڑ جانا ہے یو ٹرک سیمولیٹر کھیلنے کا مزا تھا بات ہے جب آپ کے پاس سٹیرنگ ویل ہو لوجی ٹیک کا تو بلکل ریالسٹک فیل آتی ہے کھیلتے وقت ٹرائیو کرتے وقت تو میں تو خیر ابھی کی بورڈ سے کھیل رہا ہوں اور اس کا پروپر گیمنگ سیٹ اپ ہونا تو بلکل ریالسٹک فیل آتی ہے آپ کے پاس سٹیرنگ ویل ہو آپ کے پاس گیمنگ سسٹم ہو پروپر اس حساب سے آپ کے پاس لسی ڈی ہو تو بہت بہت مزا تھا اس مطلب کہ بہت انجوائیمنٹ ہوتی ہے اس گیم کو کھیلنے میں لیکن میرے پاس ابھی اتنا مطلب کہ ہیوی سیٹ اپ نہیں ہے گیمنگ کا میں دیپ ٹوپ پر ہی گزارہ کر رہا ہوں لیپ ٹوپ پر ظلم کر رہا ہوں یار یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ٹکر ماری اب یہ جتنا ڈیمیج ہوا ہے اس ٹرک کا وہ اس کا سارا اسپینس ہماری پیمنٹ سے کٹ جائے گا بس اسی بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور کچھ نہیں تو میں کیا کہہ رہا تھا لیپ ٹوپ بھی کہتا ہوگا یار مجھ پہ کہ میں کس کے ہاتھ چڑھ گئی ہوں بچار لیپ ٹوپ پہ بھی بہت ظلم کر رہا ہوں میں مطلب جو گیمز یہ نہیں چلا سکتا وہ بھی میں چلاتا ہوں اس پر اور یہ دیکھو یار باتوں باتوں میں دیکھو میں روم سائٹ پر آگئے ہوں ہوں اب یہ آگے راستہ ہوگا یا یہاں سی لے لوٹن آگے راستہ ہے آگے سی لے لیتے ہیں لیکن آگے سے گاڑیاں بلوگ بھی کر سکتی ہیں ہمیں پرابلم نہ ہو جائے بس دیکھو اب یہ دیکھو رونگ وی وائلیشن چار سو اسی پاؤنڈ کٹ ہی ہیں اس کے چار سو اسی کے چالیس پاؤنڈ میں نے صحیح دیکھیں نہیں اوکے اوکے ابھی ہم رائٹ رے بھی آ چکے ہیں مطلب اس میں یہ نہیں کہ جی ٹی اے فائف کی طرح کہیں بھی جاؤ کسی کو بھی مارو کسی کی بھی گاڑی اٹھاؤ اس میں تھوڑا مطلب آپ کو تھوڑا کیر کرنا پڑ دا ڈرائیونگ کے وقت بھی ابھی اگر یہاں پر میں آور سپیڈ کروں گا تو اس کے بھی چارج کٹیں گے تو بہت کیر کرنا پڑے گا کہ یہاں سے ابھی ٹرن کرنے ابھی پھر میں روم جا رہا تھا اوکے 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 دیکھو سپیڈنگ وائلیشن دو سو پاؤنڈ کٹ گیا مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں پہنچنے تک ساری پیمنٹ ایسی چلی جائے گی بلکہ خود اپنے سے بھی پی کرنے پڑ جائیں گے اگر اسی طرح ڈرائیو کرتا رہا تو ابھی مطلب کہ سٹارٹ کی ہے بگیننگ ہے میری اس میں تو اتنا بھی کھیلنا بھی کھیلی نہیں ہے یہ گیم میں نے اس وجہ سے اوپر سے مطلب کہ کی بورڈ پہ میں اس کا کنٹرول کر رہا ہوں اس وجہ سے کی بورڈ پہ تھوڑا ٹاف ہوتا ہے لیکن ایک بات ہے گیم بہت مزگی ہے اور ٹائم پاس کیلئے پرفیکٹ گیم ہے ایک وقت آتا ہے جب جو ٹی آ فائیو سے بھی آپ کا دل تن پڑ جاتا ہے کھیل کھیل کر تو اگر آپ راپر گیمر ہیں تو آپ کو ہر گیم جو ہے وہ ٹرائے کرنی چاہیے کھیل کر اور جن کو سیمولیشنز گیم پسند ہے ڈرائیونگ سیمولیشن ان کے لئے تو یہ گیم فرس پر ایڈی ہے یورو ٹرک سیمولیٹر بکوز اس میں بلکل جو فیل آتی ہے نن ڈرائیونگ کی وہ ریلسٹک فیل آتی ہے یعنی کنٹرول ایسے دی ہوئے ہیں ریل کنٹرول دی ہوئے ہیں موسیقی 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 یہ ریال ہے یہ جو کمپنیز ہیں یہ بھی فیک نہیں ہیں یہ بھی ریال ہیں تو مطلب یہ جتنے بھی روڈز ٹرابلنگ ہیں یہ اچھی میں ہیں یہ اسی بیس پر مطلب انہوں نے اس کا میپ تیار کیا ہوا تو اس وجہ سے کھیلنے کا مزہ آتا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی میپ ہے وہ مطلب بلکل ریال ہے وہ سیٹی ریال ہے لاؤس ان ٹاؤس سین انڈری آس اور اگر اس میں آپ کو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری ڈرائیو کرنا ہو تو ڈاکنگ سسٹم ہے اس میں آپ ٹرک ڈاک کرتے ہیں اور بائی روڈ اگر اس نہ ہو تو یا بائی اوشن ہو یا بائی ائر ہو تو اس میں ڈاکنگ سسٹم ہے تو آپ ٹرک جو ہے وہ ڈاکنگ سسٹم کی ترو اور دوسری سائٹ پر وہ ٹرک آپ کا جو ہے وہ ڈلیور ہو جاتا ہے سپیڈ سوڑی آستہ کرنی پڑے گی آگے ٹرن ہے میں آگے نکل آئے ہوں یار آگے ٹرک ٹرن کرسکتا ہوں نہیں کرسکتا ہوں پھر سے فس گیا پھر سے فس گیا پھر سے فس گیا اور پیچھے دیکھو ٹریک پوری کھڑی ہو گئی ہے پیچھے گاروں میں تو پیچھے گاڑی بھی ہے کیا کروں کیا کروں جو پیچھے والی روڈ ہے وہاں سے ٹرک کو چھو ہے مجھے ٹرن کرنا تھا جو میں نے نہیں کیا آگے جاؤں گا تو آگے بہت لمبا ہو جائے گا رستہ یار آگے ہی جانا پڑے گا کیونکہ پیچھے گر کیا تو ٹریک پھل جائے گی بہت مشکلہ بہت مشکلہ یا پھر رونگوے سے چل کر دیکھتے ہیں رونگوے سے ٹرائے کرتے ہیں رونگوے سے ٹرائے کرتے ہیں رونگوے سے ٹرائے کرتے ہیں تک مر جائے گا ریفک چلی جائے نا فیپ ٹرائے گرتے لیٹ بھی ہو رہے ہیں چلو نا یار میں موڑنے لگوں جو آیا اس کی طابلہ کیا مسئلہ ہے اب ادر سے اگر کوئی گاڑی آگئی نا پھر بہت پروپلوم ہوتے ہیں لیو بھائی ایک سو ساٹھ پاؤنڈ کٹ لیں بس بے دھیانی میں آگے نکل جاتا ہے بندہ تو پھر بہت بولی طرح پاس جاتا ہے ابھی دیکھو پھر سے چالیس پاؤنڈ کٹ گئے ہیں روانگ آگے سے کوئی گاڑی آگئی نا تو ہماری دیوری ادھر ہی رہ جائے گی اب یہاں پر کوئی رستہ ہو شکر ہے رستہ ہے آکے ٹھیک ہو گیا ٹھیک گاڑ بچ گئیں ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ ڈاکنگ سسٹم آگئے یہاں پہ ہمیں اپنا ٹرک پارک کرنا ہے اور اپنی لائن پر جانا ہوگا ٹرک پارک کرنے کے لیے کیونکہ میپ کے مطابق ہمیں فرانس جانا ہے مطلب یوکے ٹو فرانس ایک کنٹری سے دوسری کنٹری تو ڈاکنگ ہی ہوگی اس وجہ سے اوکے ایسن یہاں پہ ٹرن کرنا ہے یہ ہی ہوگا ای بیلیف میپ کے مطابق میرے دیکھیں ڈوگنگ کے لیے ٹرک سارے جو ہے لائن پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں لیفٹ سائٹ پر ہمیں اپنا ٹرک بھی اٹیچ کرنا ہوگا ہمارا ٹرک ڈپارٹ ہوگا سیدھا فرانس ریل کی طرف تو سیلیکٹ کرتے ہیں پہنتیس منٹ کی ہے یہ ٹرائیول ٹائم اور تین سو پاؤنڈ اس کی پرائز ہے کھڑکے ڈپارٹ کرتے ہیں اوکے تو ہم ڈپارٹ ہو چکے ہیں فرانس میں اور ابھی ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہے آگے سے ٹرک کو یوٹن کر کے واپس لانا پڑے گا کیونکہ یہ میپ کے مطابق آگے سے تو رستان نہیں ہے ڈ Eyes کیونکہ خاتم موسیقی 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 تو ابھی ہم اس وقت فرانس میں ڈرائیو کر رہے ہیں فرانس میں پہنچ چکی ہیں تھوڑا سا اور رستہ ہے تو ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے اور ڈیلیوری کر دیں گے اور تھکتے ہیں کتنی پیمٹ بنائی ہے اور کتنی ڈیڈکشن ہوئی ہے خوز رونگ سائٹ پر بھی آئے ہیں اور کیا نام ڈیمیج بھی ٹرک ہوا ہے کافی کافی تو نہیں لگ بک تگریبا نائن پرسنٹ تو ٹین پرسنٹ تو ڈیمیج ہوئے ٹرک سپیڈ آئیشن کے بھی کٹی ہیں بیسے آئی ہوپ فائیو ہنڈڈ پاؤنڈ سے نیچے نیچے کٹی ہوں گے زیادہ نہیں کیونکہ پیسوں کی ضرورت ہے پیسے سیف کر کے ہی ٹرک لیں سکتے ہیں بینک سے لون لیں گے تو پھس جائیں گے بینک سے لون لے کر ہمیں جوب کرنی ہی کرنی پڑے گی اور بینک کو پے کرنا ہی پڑے گا جو جتنی لمبی ڈرائیونگ ہوگی نا مطلب جتنا زیادہ آپ ڈرائیو کریں گے یہ نہیں کیوں سلوک اچھلی ہے یہ ٹکر لگی بورٹ یہ ٹکر لگی بورٹ یہ دیکھو یار ہیڈ لائیڈ یوزے جو فنس اس کے بھی پیسے کٹ گیا ہوگا اچھے سات سو تو کٹ گیا ہوگا اتنے کا سات ہزار کی تھی ای تینکس ہوئی ہے جوب تو مشکل سے چھ ہزار ہی ملے گا مجھے لگ رہا ہے بارم سپوند گیا تو یہاں پر ٹرک ہمیں لوڈ کرنا ہے ڈیابہ کر دی ہے ہم نے تو یہاں پر ابھی آپ کی مرضی ہے اگر آپ پروپر جو ہے اس کی لوکیشن پر ڈیلیور کرتے ہو تو اس پر آپ کو زیادہ پلاس نائیٹی ایکس پی میلے گا کسیٹس ٹرک ہی بس ریوارڈ چھہ ہزار دو سوٹھاون جو مطلب کے جس پر ڈیل ہوئی تھی اس کے مطابق سات ہزار پچیس پاؤنڈ کے ڈیل ہوئی تھی اس کے مطابق ہمیں جو بیس تھا وہ بیس ریوارڈ تھا چھہ ہزار دو سوٹھاون پروفیشنسی بونس لیول ڈو کا ایک سو ستتر پاؤنڈ لونگ ڈسٹنس کے ہمیں پانچ سو نوے پاؤنڈ ملے مطلب لونگ ڈسٹنس کی وجہ سے جو ہمیں بونس ملے وہ پانچ سو نوے پاؤنڈ اور بجت ہو گئی ہے لیول ڈو دیکھو نیو بی تو اس وجہ سے ابھی اتنا ایکسپیرینس میں گئی چلے یار ابھی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رکھتا ہوں آئی نو کافی لمبی ویڈیو ہے تو آپ سے ملاقات ہوگی اگری ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی